تیرہ آگست کو ہم لشکرگاس سے تقریباً تیرہ کلومیٹر کا سفر تیہ کر کے للی راباد پہنچے تھے للی راباد لشکرگاس اور کرمبر کے سینٹر میں ایک بہت خوبصورت کیمپ سائٹ ہے ہم نے رات یہاں گزاری صبح ساڑھے پانچ بجے میں اپنے خیمے سے باہر نکلا تو روزہ بھائی نے بتایا کہ ہائٹ کی وجہ سے وقاس بھائی کی طبیعت تھوڑی ناساز ہے وقاس مصوم اور سجاد بھائی کرمبر کے لیے چھے بجے نکل جائیں گے اور کرمبر لیک پر تھوڑا سٹیک کرنے کے بعد وہ دونوں واپس لشکرگاس جائیں گے اور آج رات کرمبر لیک پر کیمپنگ میں ہم تین فیملی میمبرز خیرن نصہ اور چار لوکل ہوسٹ ہی مجود ہوں گے یہ چودہ اگست کا خوبصورت دن تھا ہم نے سات بجے ناشتہ کیا کیمپس اور سمان پیک اپ ہونا شروع ہو گیا تقریباً آٹھ بجے سب لیرہ باز سے کرمبر لیک کے لیے روانہ ہو گئے لیرہ باز سے کرمبر کے تقریباً ساڑھے چار پانچ گھنٹے لگتے ہیں لیرہ باز سے آگے جائیں تو ربط گاز آتا ہے میں نے ربط گاز تک یاکس بیڑ بکریوں کو دیکھا اس کے بعد کرمبر جھیل تک مکمل تنہائی ہی ملی کرمبر لیک اشوکمن میلی زلہ گزر میں واقع ہے مگر اس تقریباً سائی کا سب سے آسان راستہ مشتوز سے یارخن لسٹ اور لشکر گھاس کی طرف سے ہی ہے کرمبر لیک دنیا کی 31st highest لیک ہے جو ہندو کا شمالیہ ریجن میں ہے کرمبر جھیل کی ستہ اس مندر سے انچائی 4272 میٹر ہے اس کی گہرائی 52 میٹر ہے جھیل کی لمبائی 2.9 کلومیٹر ہے اور اس کی ویڈت 2 کلومیٹر ہے کرمبر لیک کا ٹریک پاکستان کے ٹاپ کے ٹریکس میں سے ایک ٹریک ہے بے حد خوبصورت ٹریک ہے اب تک کے سفر کی ساری سختی اس ٹریک کی خوبصورتی کو دیکھ کر ہم بھول چکے تھے لیلیر آباد میں صبح اروانگی سے کچھ دیر پہلے سیف بھائی میرے پاس آئے اور کہا کہ قریب میں ایک چروہہ عورت ہے جو گر گئی ہے آپ کا بات درد کی کوئی گولی ہے تو دے دیں بہت تکلیف میں ہے وہ اس قدر موٹ جگہ ہے کہ یہاں زندگی کی بیسک ضروریات کی پہنچ نہیں ہے میں نے چند ٹونو فلیکس ٹیبلٹس اور پین ریلیف راب کریم سیف بھائی کو دی کے سورت تک پچھا دے خدا کرے کو اس کو اس کے افاقہ ہو گیا پچھلے سال بھی میں نے کرمبر لیک کا سفر کیا تھا لشکر کاس میں میرے ساتھ خیمے میں ڈرائیور عیسیٰ خانس ہویا تھا اس نے تب مجھ سے بخار کی دعائی لی تھی اتنے سادہ لوگ ہیں کہ پچھلے سال سے ہی میں ان سب لوگوں میں ڈاکٹر صاحب مشہور ہو گیا ہوں کرمبر لیک پر جانے والے حضرات سے میری درخواست ہے کہ جب جائیں تو بیسک میڈیسنز بخار خانسی درد کی گولیاں وغیرہ ضرور لے کر جائیں اور یہاں کے مقامی لوگوں کو دیں جن کی ان میڈیسنز تک بھی رسائی ممکن نہیں ہے لشکر گاس سے کمبر کی طرف چلیں تو آپ کے بائیں ہاتھ پہاڑوں کے پیچھے افغانستان ہے اور دائیں طرف کے پہاڑوں کے پیچھے گزر ویلی چلتی ہے کرمبر لیک پاکستان کے ایکسٹریم نورتھ میں ہے جیل کے نورتھ میں جو پہاڑ ہیں وہ دراصل افغانستان پاکستان کا بارڈر ہیں کیپی کے اور گزر کی باؤنڈی لینڈ کرمبر پاس ہے کرمبر لیک تاکانے کے لیے ٹریکرز مختلف پاسس کراس کرتے ہیں جن کی تفصیل کچھ یوں ہے گلگت اشوکومن چین تار روٹ یہ سب سے کم ایکسپلوڈ روٹ ہے جو اشوکومن سے سولہ ہزار دو سو فٹ چین تار پاس کے ذریعے بروغل میں اترتا ہے دوسرا گلگت یاسن روٹ یہ سب سے کومن روٹ ہے جو درکوٹ پاس سے بروغل میں اترتا ہے ہنزہ چپرسن چلنجی روٹ یہ ایک بہت ہی مشکل روٹ ہے جو کہ پروفیشنل ہی کر سکتے ہیں اس میں چپرسن سے ستارہ ہزار دو سو فٹ چلنجی پاس کراس کر کے اشوکومن کی سائٹ سے کرمبر میں اترا جاتا ہے اس کے علاوہ اشوکومن چٹی بائی روٹ اس روٹ پر دو مشکل کراسنگز ہیں شتر گردان اور چٹی بوئی گلیشئرز اس میں چٹی بوئی گلیشئر کو کراس کر کے چکار بروغل اشکرواز کی طرف اترتے ہیں للیرہ باز سے آٹھ بجے روانہ ہو کر ہم سب راستے کے نظاروں سے لطف اندوس ہوتے ہوئے تقریبا تین بجے تک سب لوگ کرمبر لیک پہنچ گئے سب سے آخر میں کرمبر لیک پہنچنے والوں میں میں اور میری وائف تھے کیونکہ کرمبر سے پہلے تین چار بہت خوبصور جیلیں ہیں جن کے گردھم گومتے رہے کرمبر جیل پہنچ کر کچھ دیر اپنے خیمے میں ریسٹ کیا آج چودہ اگز تھی پاکستان کے جھنڈے کے ساتھ سب لوگوں نے اجتماعی اور انفرادی تصاویر ویڈیوز بنائی اس کے بعد ہم فیملی میمبرز جیل کے کنارے بیٹھے رہے میں نے وہیں جیل کے پانی سے وضو کیا اور نماز تا کی شام ہو رہی تھی ہم پھر اپنے کیمپ میں ریسٹ کرنے کے لیے آ گئے آج رات کے کھانے میں بھنڈی بن رہی تھی جس کو خیرن نساء کی فرمائش پر تیکھا رکھا گیا تھا رات کے کھانے کے بعد صاحب بھائی نے بون فائر کا انتظام کر رکھا تھا چاند کی آخری طریقیں تھی چاند نظر نہیں آ رہا تھا مگر اسمان تاروں سے بھرا ہوا تھا نہ غرد و غبار نہ شورو گوگا سبحان اللہ سبحان اللہ موسیقی 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 ہاں ویسے اس کا نام گدا ہے لیکن یہ کام اکلبنسی بنا کیا ہے اس کو کسی نے کنٹرول نہیں کیا یہ خوطا ہے یعنی تحجم ہے جو ہے چو کم چو کم چو کم جو کم موسیقی 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 چاہتے جوانا ہی کیا موسیقی 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 زنان موسیقی 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 مطلب اطلاق اطلاق مطلب اطلاق اضلاق اطلاق ابھی بھی ٹینٹ اتنے دون رہے ہیں بہت چھوٹے سے لگے ہیں موسیقی موسیقی